موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بوشا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز انتخابات التوا کیس چار رکنی بینچ ٹوٹنے کے بعد سپریم کورٹ کا تین رکنی بینچ تشکیل بینچ میں شامل جسٹس جمال خان مندخیل نے سماعت سے موزرت کی تھی فواد چودی کا کہنا تھا کہ لسانی فسادات ہو گئے تو پھر کوئی قابو نہیں پاسکے گا شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں کے درمیان فائرنگ ایک سپاہی شہید دہشتگردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود کا زخیرہ بھی برہمت کر لیا گیا سبی میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں ایک دہشتگرد مارا گیا عمران خان کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری پھر قابل زمانت میں تبدیل نظر ثانی اپیل پر سماعت کے دوران پروسیکیوٹر نے مخالفت کی تھی ڈسٹرک اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے بیس ہزار روپے کے زمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم دے دیا کراچی میں ڈاکٹر بیربل کی ٹارگٹ کلنگ پولیس کی جانب سے واقعے کی مختلف پہلوں سے تفتیش چاری پولیس کی جانب سے مزید سی سی ٹی وی ویڈیوز حاصل کر لی گئیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن موسیقی 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 جسٹس جمال مندخیل کی موزرت کے بعد بینچ ایک بار پھر ٹوٹ گیا ہے گزشتہ روز بھی پانچ رکنی بینچ میں شامل جسٹس امین الدین بینچ سے الہدہ ہو گئے تھے جسٹس جمال مندخیل کی موزرت کے بعد بینچ ایک بار پھر ٹوٹ گیا ہے گزشتہ روز بھی پانچ رکنی بینچ میں شامل جسٹس امین الدین بینچ سے الہدہ ہو گئے تھے جس کے بعد آج باقی ججز پر مشتمل بینچ نے کیس کی سماد کرنا تھی پنجاب اور خیبر پختونخہ اسیملیوں کے انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف کیس کی سماد کرنے والے چار رکنی بینچ میں شامل جسٹس جمال مندخیل نے کیس سننے سے موزرت کر لی ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں چار رکنی بینچ سماد کے لیے کمرہ عدالت پہنچا بینچ میں جسٹس اعجاز الحسن جسٹس منی بختر اور جسٹس جمال مندخیل شامل تھے اٹارنی جنرل منصور عثمان ایوان روسترم پر آئے تو چیف جسٹس نے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب آپ سے پہلے جسٹس جمال مندخیل کچھ کہنا چاہتے ہیں اس موقع پر جسٹس جمال مندخیل نے کیس سننے سے موزرت کر لی ان کا کہنا تھا کہ جسٹس امین الدین نے کیس سننے سے موزرت کی جسٹس امین الدین کے فیصلے کے بعد حکم نامے کا انتظار تھا مجھے عدالتی حکم نامہ کل گھر میں موصول ہوا حکم نامے پر میں نے الگ سے نوٹ تحریر کیا ہے اٹارنی جنرل صاحب آپ اختلافی نوٹ پڑھ کر سنائے اٹارنی جنرل نے گزشتہ روز کی سمات کے حکم نامے میں جسٹس جمال مندخیل کا اختلافی نوٹ پڑھ کر سنائے جس میں کہا گیا کہ میں بینچ کا ممبر تھا فیصلہ تحریر کرتے وقت مجھ سے مشابرت نہیں کی گئی میں سمجھتا ہوں کہ میں بینچ میں میس پٹ ہوں دعا ہے اس کیس میں جو بھی بینچ ہو ایسا فیصلہ آئے جو سب کو قبول ہو اللہ ہمارے ادارے پر رحم کرے میں اور میرے تمام ساتھی ججز آئین کے پابند ہیں حکم نامہ کھلی عدالت میں نہیں لکھایا گیا جسٹس فائز ایسا کے فیصلے کا کھلی عدالت میں جائزہ لیا جائے جسٹس جمال مندخیل کا کہنا تھا کہ میں کل بھی کچھ کہنا چاہ رہا تھا شاید فیصلہ لکھواتے وقت مجھ سے مشورے کی ضرورت نہیں تھی شاید فیصلہ لکھواتے وقت مجھے مشورے کے قابل نہیں سمجھا گیا اللہ ہمارے ملک کے لئے خیر کرے چیف جسٹس پاکستان کا اپنے ریمارکس میں کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن راستہ نہیں ڈھون سکتا تو ہم ڈھون لیں گے جسٹس جمال مندخیل نے گزشتہ روز سمات کے دوران اپنے ریمارکس پر وضاحت کر دی سپریم کورٹ نے سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کے لئے کل پی ٹی آئی سے تحریری یقین دہانی طلب کی تھی عدالت نے وزارت داخلہ اور وزارت دفعہ سے حالات بہتر ہونے کے وقت پر بھی جواب مانگ گیا ہے پی ٹی آئی رہنما فواد چاہدی نے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ میں انیس سو ستانوے کا ڈراما رچایا جا رہا ہے تارر فیملی پہلے بھی پور فرنٹ پر تھی اور آج بھی ہے چیف جسٹس کو اس وقت بھی کمزور کیا گیا تھا آج بھی کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ اصل مسئلہ خیبر پہتونخواہ اور پنجاب کے انتخابات ہیں کے پی کے پنجاب میں انتخابات نہیں ہوتے تو دس سال تک انتخابات نہیں ہوں گے فواد چاہدی کا کہنا تھا کہ پاکستان کے حالات انتہائی خراب ہیں ملک میں آئینی سیاسی موشی انتشار ہے خوانہ خاصتہ امن و امان کا مسئلہ ہے نسانی فسادات ہو گئے تو پھر کوئی قابو نہیں پاسکے گا بس دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ صورتحال میں جج ساہبان کیا فیصلہ کرتے ہیں دہشتگردوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں ایک سپاہی شہید ہو گیا اور سبی میں ایک دہشتگرد مارا گیا مزید احوال اس رپورٹ میں شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں ایک سپاہی شہید ہو گیا اور سبی میں ایک دہشتگرد مارا گیا پاک فوج کے شعب تعلقات امہ کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں کے دمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس کے دوران سیکیورٹی اہلکاروں نے دہشتگردوں کے ٹھکانے کو موثر طریقے سے نشانہ بنایا تاہم شدید فائرنگ کے تبادلے کے دوران کرک سے تعلق رکھنے والے پاک پوجھ کے 29 سالہ سپاہی ارشاد اللہ بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے دوسری جانب بلوجستان کے زلہ سبی کے علاقے نوشمان میں سیکیورٹی فورسز نے دہشتگردوں کی موجود کی اطلاع پر آپریشن کیا جس میں دہشتگردوں کی جانب سے فورسز پر فائرنگ کی گئی آئی ایس پی آر کے مطابق علاقے سے ممکنہ دہشتگردوں کو ختم کرنے کے لیے سرچ آپریشن بھی کیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے دہشتگردوں کے خلاف آپریشن کیا علاقے میں کوئلے کی کان کے مالکان کو حیرانسہ کرنے کی معلومات ملی تھی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ آپریشن کے دوران دہشتگردوں کو روکا تو فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور اس تبادلے میں ایک دہشتگرد مارا گیا جبکہ دو سخمی ہوئے ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز دہشتگردی کی لانت کے خاتمے کے لیے پور عظم ہے اور ہمارے بہادر سپاہیوں کی یہ قربانیاں ہمارے عظم کو مزید مضبوط کرتی ہیں پاک فوج کے شعبہ تعلقات آمہ کے مطابق دہشتگردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود کا زخیرہ بھی برامت کر لیا گیا ہے آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ آپریشن کے دوران دہشتگردوں کو روکا گیا جس کے دوران فائرنگ کا تبادلہ ہوا پاک فوج کے شعبہ تعلقات آمہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ بلوچستان میں امن و استحکام کو سبوتانس کرنے کی کوششیں ناکام بنانے کے لیے پور عظم ہے خاتون جج دھمکی کیس میں عمران خان کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری ایک بار پھر قابل زمانت وارنٹ گرفتاری میں تبدیل کر دیے گئے ہیں مزید تفصیلات اس سپورٹ میں خاتون جج دھمکی کیس میں عمران خان کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری ایک بار پھر قابل زمانت وارنٹ گرفتاری میں تبدیل کر دیے گئے ڈسٹرک اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے بیس ہزار روپے کے زمانتی مچالکوں کے عوض چیرمن پی ٹی امران خان کے اٹھارہ اپریل تک جاری ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری کو قابل زمانت وارنٹ میں تبدیل کیا خاتون جج کو دھمکی دینے کے کیس میں چیرمن تحریک انصاف امران خان کے وارنٹ کے خلاف نظرسانی اپیل پر سمات کے دوران پروسیکیوٹر نے مخالفت کی تھی ڈسٹرک اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں پروسیکیوٹر نے کہا کہ کبھی سنا کہ ملزم کی عدم حاضری پر وارنٹ سے متعلق فیصلہ اس کے حق میں ہوا ہو پروسیکیوٹر نے کہا کہ پہلے قابل زمانت وارنٹ ہوئے تو اس کے بعد ناقابل زمانت ہی جاری ہونے تھے عدالت میں امران خان کے وکیل نے سمات التباہ کرنے کی استدعہ کر دی اس موقع پر جج نے کہا کہ اگر سمات میں التباہ دے دیا تو پھر ناقابل زمانت وارنٹ بحال ہو جائیں گے واضح رہے کہ گزشتہ روز ڈسٹرک اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے خاتون جج کو دھمکی دینے کے کیس میں امران خان کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے کراچی کے علاقے گارڈن میں ڈاکٹر بیربل کی ٹارگٹ کلنگ کے واقعے کی پولس کی جانب سے مختلف پہلوں سے تفتیش چاری ہے مزید جانیں گے اس سپورٹ میں کراچی کے علاقے گارڈن میں ڈاکٹر بیربل کی ٹارگٹ کلنگ کے واقعے کی پولس کی جانب سے مختلف پہلوں سے تفتیش چاری ہے ٹیم آج جائے وقوہ کی جیو فینسنگ کرے گی اور واقعے کے بعد ایکٹیف موبائل فونس کا ڈیٹا حاصل کیا جائے گا میڈیا ریپورٹ کے مطابق پولس کی ٹیم ایک مرتبہ پھر جائے وقوہ پر پہنچ گئی ڈاکٹر بیربل کی گاری مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی جائے وقوہ پر پہنچی تھی پولس بھی انہی راستوں سے ہوتی ہوئی موقع پر پہنچی تحقیقاتی ٹیم آج جائے وقوہ کی جیو فینسنگ کرے گی اور واقعے کے بعد ایکٹیف موبائل فونس کا ڈیٹا حاصل کیا جائے گا ٹیکنیکل طریقے سے مشتبہ نمبرز الہدہ کیے جائیں گے پولس کی جانب سے مزید سی سی ٹی وی ویڈیوز حاصل کر دی گئی ہیں تفتیشی ٹیم اسپتال میں زخمی خاتون قرط الین کا تفصیلی بیان دے گی قرط الین اور ڈاکٹر بیربل کے دمیان گیارہ سال سے شنہ سائی تھی ڈاکٹر بیربل روز صبح آٹھ وجہ قرط الین کو گلشن اقبال سے پیک کر کے اپنے ساتھ کلینک لاتے تھے اور بارہ وجہ قرط الین جنہ اسپتال روانہ ہو جاتی تھی جس کے بعد شام میں دونوں اکھٹے گھر واپس جاتے تھے کل بھی معمول کے مطابق گھر واپس جاتے ہوئے واقعہ پیش آیا قرط الین جنہ اسپتال میں نرس ہے اور چند ماہ قبل تک قرط الین کا بھائی مقتول ڈاکٹر کے پاس ملازم رہا ہے تین ماہ قبل قرط الین کے بھائی اویز نے ڈاکٹر کے پاس سے ملازمت چھوڑی تھی مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گے اس بریک کے بعد مزید خبریں بھائی اویز نے ڈاکٹر کے پاس ملازمت چھوڑی تھی